السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سلسلہ واری محاضرے میں اس بنیادی بات کو بھی بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا دفاع کیسے کیا جائے کس طرح کی حکمتیں اختیار کی جائیں مسلحتوں کو مقدم رکھا جائے جذباتیت اور ایسی چیزوں سے احتراز کیا جائے یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تغازہ آپ کے دفاع کا انداز اور طریقہ بھی نبی ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کی سنت آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی ایسے طریقے کو اختیار کریں جو فساد کا راستہ ہو بگار کا راستہ ہو جس میں خود مسلمانوں کے لئے آزمائش اور مصیبتیں کھڑی ہو جائیں اس کی بنیاد پر خود قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کو بڑے ہی امدہ پیرائے میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے ہو کس طور پر کیا جائے قرآن مجید کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ تم ضرور بِ ضرور اپنے سے پہلے اہلِ کتاب سے ایسی باتیں سنوگے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا اور مشرقین سے ایسی باتیں سنوگے جو عظم کثیرہ بڑی تکلیف دینے والی ہیں اپنے نبی کے باب میں اپنے دین کے معاملے میں قرآن مجید کے معاملے میں اسلامی شاعر کے معاملے میں ان کا اطراز ان کی زبان درازیاں ان کی توہین تم سنوگے وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ اگر تم ایسی چیزیں جو دلوں کو چھلنی کر دینے والی ہیں ایسی بدزبانیاں ایسی تکلیف دینے والی چیزوں کو بھی سن کر کے سبر کا دامن تھامے رہو تقویٰ و پرہزگاری کی راہ پر قائم رہو تو یہ بڑے عزم کی بات ہے بڑے مرتبے کی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہویا اس آیتِ قریبہ کے اندر اس حقیقت کا صاف سترے انداز میں بیان کیا ہے کہ مومنانہ کردار دفاعی انداز کا طریقہ یہی ہے کہ انسان سبر و سبات قدمی کا دامن کبھی نہ چھوڑے کبھی جذباتیت کا شکار ہو کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو خود اس کے حق میں مذر ہو مسلم سماج کے حق میں مذر ہو ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے نقصان دے ہو یہ شریعتِ اسلامیہ اس کی اجاعت نہیں دیتی اور قرآنِ مجید نے دفاع کا یہ انداز یہ طریقہ کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے وَدَّا قَسِیرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَاب اہلِ کتاب کی خواہش یہود و نصارہ کی خواہش یہ ہے کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَادِ ایمَانِكُمْ كُفَّارَ کہ تم ایمان کے بعد کفر کے اندر پلٹ جاؤ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِيَا نَفُسِهِمْ ان کو حَسَد ہے بُغْض ہے نفرت ہے وہ اس کے اندر جل رہے ہیں کہ تم اسی کفر کی زندگی میں پلٹ جاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے اور حق بیان کر دیا ہے اس کے باوجود بھی ان کی خواہش یہی ہے اور یہی ان کی دشمنی کا راز ہے قرآن مجید کہتا ہے فَعْفُوْ وَاسْفَحُوْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ افو درگزر سے کام لو مافی تلافی سے کام لو لوگوں کو ماف کرنا سیکھو بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرو یہاں تک کیا اللہ رب العزت کا حکم آ جائے اب گوھر کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر کے کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم نے دیا ہے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر صبر و ضبط کا تقوی اور پاکیزگی کا دامن تھامے رہنے کی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اب دیکھیں مونہ عمر صلی رحمہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی و بدزبانی ایک مسلمان کے دل کو رنجیدہ خاطر کر دینے کے لئے کافی ہے وہ لکھتے ہیں مگر اس سے قرآن مجید کی پیشین گوئی کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ مخالفین تمہارے مذہب کے بارے میں سخت سے سخت بدگوئی کریں گے مگر اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بس تم اللہ کی نصیحت کو تھامے رو کیونکہ توہینِ رسالت کے دفاع کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا آپ کی توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی نہیں جو آپ کی جان لینے پر آمادہ تھے جو آپ کے قتل کی سائزیں کر رہے تھے جنہوں نے آپ کے حقیقی رشتہ داروں کا قتل کیا بھی خون بھایا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماف کر دیا آپ گوھر کیجئے وحشی بن حرب سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے چچا بھی تھے انہیں قتل کیا لیکن جب اس نے اللہ کے نبی سے مافی تلافی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا آپ گوھر کیجئے کعب بن زہر شاعر یہودی شاعر جس نے حد کے عزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ اللہ کے نبی نے ماف کر دیا ایسے ہی آپ دیکھیں ہند بنت اتبا اللہ کے نبی نے ماف کر بڑے بڑے مجرموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کیا ہے اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں حبار بن العصود جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا اور وہ پتھر پر گری حمل سے تھی اور حمل ساکت ہو گیا اور اس درد تکلیف میں جب وہ مدینہ پہنچی تو کچھ دنوں کے بعد اسی تکلیف میں ان کا انتقال ہو گیا ایک بیٹی کا انتقال باپ کے دل پر کیا اثر چھوڑتی ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں اعلان کر دیا کہ حبار بن العصود کا خون ماف ہے جو جہاں پائے اس کو قتل کر دے لیکن چھپتا چھپاتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مافی تلافی کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل اور دشمن رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا کہ یہ مثالیں ہمارے لئے سیرت کے باب میں سیرت کی روشنی میں گہرائی سے سمجھنے کی ہیں کہ دفاع رسول میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کار یہی ہے کہ صبر و ضبط سے حکمت و مسلحت سے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے آپ غور کیجئے اس میں شک نہیں کہ اپنی طاقت بھر توحیدین اور رسالت کا دفاع کیا جائے اجتماعی طور پر عدلیہ اور قانون کے ذریعہ اپنے بڑوں کی رہنمائی میں جو ہم سے گہری بصیرت رکھتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ایک شاتی میں رسول گستاخی کرنے والا اس اثر کو قبول کر سکے اور اس کے اوپر اجتماعی طور پر پورا مسلم سماج معاشرہ حکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ کام کریں شخصی طور پر کسی بھی فرد کا دفاع رسول کے نام پر کسی کا خون بہا دینا کسی کو قتل کر دینا یہ قطعن اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں سماج کے اندر جو پیدا ہونے والا شر ہے فساد ہے آزمائشیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہیں ہر جگہ مسلمان مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے اس کی بنیاد پر اجتماعی مسلحتوں کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے گا آپ گوھر کیجئے قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو کفار و مشرقین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اگر تم کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ تو وہ جاہل ہیں نادان ہیں وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے وہ دشمنی میں تمہارے رب کو برا بھلا گئیں گے قرآن مجید نے منع کر دیا کیونکہ حکمت موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھیں وہ علماء نے ذکر کیا اللہ مسادی رحمہ اللہ نے سراحت کے ساتھ لکھا کہ اس شرق کی تردید میں یہ مسئلہ جواز تھا جائز تھا کی معبودوں اور شرق کے مظاہر کو برا بھلا کہا جاتا لیکن بڑی حکمت اور مسلحت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اسے روک دیا منع کر دیا کیونکہ اس سے نفرت کے جذبات بڑھیں گے حق و ہدایت کے راستے مزدود ہوں گے اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے منع کر دیا تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے بردباری فراست حکمت وقت کا تخاظہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے جذباتی انداز اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی انفرادی حرکت جس سے ملک سماج معاشرہ میں نفرت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے اور قرآن مجید نے آپ دیکھیں قرآن مجید نے بیان کیا اے نبی آپ اعلانیا اللہ کے پیغام کو پہنچائیے دعوت دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے آپ کا رب توہین رسالت کرنے والے استہزہ کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لئے کافی ہے لیکن آپ فوراں اس آیت کریمہ کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اس حالت اور اس قیفیت کو بھی بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكْ بِمَا يَخُولُونَ یہ جو کہتے ہیں اس سے آپ کا دل جو چھلنی ہوتا ہے تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے اللہ تعالی جانتا ہے اس کو لیکن آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجدِينَ اب اپنے رب کی تصویح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کیجئے تصویح و تحمید کیجئے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَقِ الْيَخِينَ اور آپ پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیے آپ غور کیجئے توہینِ رسالت کا مواخذہ اس کا بدلہ اللہ لینے کو کافی ہے اللہ تعالی اپنے نبی کو ڈھارس دے رہا ہے تسلی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو عبادت و بندگی میں جم جانے کی تعلیم دیتا ہے گویا آپ دیکھیں بعض علماء نے نکھا کہ گویا فَتْتَسْبِحْ وَعِبَادَتُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَا أَفْضَلُ عَمَلٍ لِلْرَدْ عَلَى الْمُسْتَحْزِينَ کہ تسبیح و عبادت توب و استغفار یہ مستحزین کا استہزہ کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین رد ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات پر جم جائے عملی طور پر اس کا جواب دے گویا ایک مسلمان کے لیے دفع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی دشمنان رسول کی تہذیب و تمدن سے نفرت کرے ان کے طور طریقوں سے ان کے عادات سے ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے نفرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے آپ کے اخلاق کو اختیار کرے کتنے عمدہ ترین چیز قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور اس روشنی میں ایک مسلمان کو حکمت بھری تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کس انداز میں کرے ہیں تو ناموس رسالت کے بارے میں میرے بھائیوں ہمیں اس کے دفعی تدبیر کو اختیار کرنے کی تعلیم خود اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حکمت و مسلحت سے خالی کسی طرح کا کوئی اخدام نہ کریں اللہ سے دعا کرتا ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اللہ رب العالمین سنت رسول کی روشنی میں وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق انعائد فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ طریقہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ